تاجیر ڈٹ گئے شناسی کارڈ کی شرط اور سیڈ ٹیکس کی مضمت 29 اور 30 اکتوبر کو ملک گیر ہر تال کا اعلان ایسے چاجی کیمپ دھرنے اور ریلیاں نکالنے کا اندیا چیرمین مرکزی تنظیم تاجیران خاضر سلیمان صدیقی کی پریس کانفرنس کہا کہ پچاس ہزار کے خریداری پر شناسی کارڈ کا کون سا قانون ہے کاروبار کم ہو کر 64 فیصد رہ گیا ہے تین ماہ سے احتجاج پر ہیں کوئی شنوائی نہیں ہوئی ڈاکٹرز سڑکوں پر مریض لا فارسوں کی طرح دربدھر سرکاری اسپتالوں میں نشکاری کے خلاف ڈاکٹرز کی ہر سال کا ساتھنا روز جنوبی پنجاب کے اسپتالوں میں آؤڈور آپریشن تھیٹرز میں دیگر بارڈز بند علاج گریہ آنے والے مسیحائی کے متعلاشی منشیات پروشوں کے خلاف ہو گا بھرپور کریک ڈاؤن پنجاب حکومت کا نشیز پاک معاشرے کے لیے بڑا فیصلہ منشیات کی روک تھام کے لیے پنجاب نارکوڈکس کمیٹی کا کھایا مختلی محکموں کے سیکریٹریز آئی جی پولیس اور ریلوے کمیٹی کا حصہ ہوں گے ہر شکایت پر آئی جی پنجاب کی نظر ہوگی شہنیوں کی شکایت کا حصالہ بروقت ہوگا آئی جی پنجاب کا عوام کے مسائل کے حل کے لیے بڑا فیصلہ کھلک چہری میں آنے والے شکایت کو ٹریکنگ نمبر لگے گا نامعلوم کے خلاف ایک روز میں اور نامزد کے خلاف تین روز میں مقدمہ درش کرنے کی ہدایت شکایت سیلک کے لیے میں ایس او پیز بھی اچھواری ہر خاص طرح ہم قیدی کی ملاقات ہوگی بہتر ماہود میں پنجاب حکومت کارسٹرائی کی خطے سمیت صبح بھر میں بیرل اقوامی ترز کے ملاقاتی شیئرز بنانے کا فیصلہ بلیٹ پروف شیشے انٹرکوم اور اے سی بھی لگیں گے سرکار ایک حضانے میں اضافے کے لیے خصوصی ملاقات پر فیس مقرر کرنے کی بھی تجویز ابتدائی طور پر ملتان سمیت پنجاب کی آٹھ جیلوں میں دس کروڑ لاغت سے روامہ کام شروع ہوگا نوے بلداتی نظام کے لیے نیا لائے عمل تائرہ نوے بلداتی اداروں کو زیلا اور یونین کامسلز کے فنڈز منتقل کرنے کی تجویز فنڈز آبادی کی شرحہ کے حساب سے تقسیم کیے جائیں گے ادھر الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹوں کی تیاری کا کام شروع کر دیا خستہ حال سڑکن ناکس سیوریس میں دیگر مسائل کا ہوگا ایسالہ کمیش راملتان ابتدائی علی سہو نے ترکیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی پی ایچ کیو میاں چننوں میں ٹروما سینٹر کی ہوگی تعمیر مخدوم رشیطہ بستی سہو سات کلومیٹر کارپٹروڑ کی تعمیر سمیت دیگر منصوبے شامل کمیشنر کا ترکیاتی منصوبوں پر فوری کام شروع کرنے کا حکم ریلوی کا نظام ہوگا جدید خطوط پر استعبار شہر اولیا میں سپر فاسٹ ٹریک پر کام تکمیل کے قریم لودنا سے ایک آنپور تک ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا رفتار کا ٹریک آخری مرحلے کی جانب گامزن منصوبہ مکمل ہونے پر ایمل ون میں شامل کیا شائع تھا ملتان مدنی چوک میں ٹریک مسائل کا ہوگا ایسالہ ڈیڑھ کروڑ سے مدنی چوک فلائی اوور کا پی سی ٹو منصوبہ منظور ایم ڈی اے کا ڈپارٹمنٹل ڈویلمنٹ کمیٹی کا اجلاس فاطمہ جناہ ہاؤسنگ سکیم فیس بن اور ٹو کی گیوٹیفکیشن کے لیے چھیک کروڑ سے زائد منظور ڈی جی خان میں طالبہ کے لیے خوشکبری ڈیرہ غازی خان میں دوسرا بوائز ڈگری کالج بننے کو تایا جامپور روڈ پیس چاہ نجابت والا میں چھتر کنال سرکاری رازی کالج کے لیے مختص ایسو چالیس ملین کا تقمینا لگا کر فیزیبلیٹی ریپورٹ ڈیپیٹی سیکرٹی وزیر آلہ پنجاب کو بھیجوا آتی گئی جنوبی پنجاب میں ڈینگی وزیر بگڑھنے لگا نشتر اسپتال ملتان میں ڈینگی کے شبہ میں چودہ نئے مریض داخل آٹھ مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق آئیسولیشن بورڈ میں بائیس مریض زیر علاج بہاول وکٹوریا اسپتال میں چوبیس کھنٹوں کے دوران تیرہ مریض ڈینگی وائرس میں مختلا ہوئے راجنپور کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں پھر ڈینگی کے تین کیسی سامنے آکھئے انزادے ڈینگی مہم میں کتاہی ہرگز برداش نہیں ہوگی جنوبی پنجاب میں ناکس کا ایک کرگوی پر ڈینگی سٹاف کے دس ورکرز برخاص غیر حاضر سٹاف کو چوکوز نوٹسٹاری بہاول پور چڑیا گھر میں انٹی ڈینگی مہم کے تحت صفائی میاں والی اور بہاول ناکر میں بھی ڈینگی سربیلنس ٹیم میں متحرنگ سربیلنس ٹیموں کی روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ چاری اساتیزہ غیر حاضر رہیں گے تو نتائش گیا ملیں گے ٹی سی رحیم بیارکان اساتیزہ کی ناکس کار کردگی پر اظہار برہمی رحیم بیارکان کے کانت اور اساتیزہ کی آئی شامت غیر حاضری پر ایک سونچاس اساتیزہ کو پانچ ہزار روپے تک جرمانے ایک دن کی تنخواہ بھی کٹ لی گئی مسلسل غیر حاضری پر دو اساتیزہ مواصل ملتانت رکیاتی ادارے میں بڑی تبدیلیاں شیرمین ملتانت رکیاتی ادارے رانہ عبدالجبار کا تبادیلہ عبدالجبار ڈیریکٹر لوکل گورمنٹ ڈیجی خان تھا یونال ڈیریکٹر جنرل تنویر اقبال تبصم بھی ڈیریکٹر جنرل کی ذاتی ذمہ داریاں ڈیپیڈی کمیسٹر آمیر خردگ کو سومتی گئیں مراسلہ چاری لاہور ہائی کورٹ کا کاروباری افراد کے حوالے سے بڑا فیصلہ ہائی کورٹ نے ایف بی آر کو سپریم کورٹ کے فیصلے تک کاروباری افراد کے خلاف فوجداری کاروبائی نہ کرنے کا حکم دے دیا جسٹریس ساجد محمود سیٹی کی چوانے سے درخواست گزاروں کے خلاف فوجداری کاروبائی روک دکھئی وزیراعہ پنجاب عثمان بزدار کے بھائی عمر دراز کو بطور رسالدار ترقی دینے کا معاملہ ہائی کورٹ ملتان بینچ میں رسالدار کی سیٹوں پر صرف دو قبیلوں کے اہلے ہونے کے اخلاف دائر درخواست پر سمار درخواست گزار بشیر احمد چوہان نے درخواست واپس لے لی درخواست واپس لینے پر کیس داخل دفتر کر دیا گیا رہیم جارخان میں اس لاہودین کے والد نے پریس ایلکاروں کو معاف کر دیا لاہودین کے بعد محمد عفضال نے معافی نامے کا بیان حلپی عدالت میں جمع کروا دیا عدالت نے والدہ کا بیان اور شجرہ مان کر باعث اکتوبر کی پیشی لے دی محمد عفضال کا کہنا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر سب کو معاف کر رہے ہیں عارف موڈل کنڈیل بلوچ قتل کے عدالت نے ملزم عارف کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل پھی دیا عارف کو انٹرپول کے ذریعے سعودی عرب سے گرفتان کیا گیا کسی کی ٹان ٹوٹی تو کسی کا سر پھٹا کسی کا بازو تو کسی کی آنکھ زخمی چشتیاں کا نواہی گاؤں چک تیس گچیانی زمین کے تنازے پر میتانے چنگ بن گیا سرکاری جگہ کی بندر بانڈ پر دو گروپوں میں تساتھوں درجنوں ورد و قواتین کا ایک دوسرے پر تشدد لاتیوں کا آزادانہ استعمال سولہ افراد زخمی ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل خانے وال میں فون کال پر معمولی تلخلامی سیل مین پر متعدد افراد کا بہیمانہ تشدد دکاندار پر جوتوں مکوں تھپڑوں کی برسا تشدد کے بعد ایک بات کی کوشش ہی راکمکنوں نے ناکام بنا دی سیلی پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی بہاول پر میں نورالحق کالونی میں کالیج کی طالبہ سے مورسائیکل سوار ڈکیتوں نے پر سچین دیا دونوں ڈکیتوں کے علاقہ نے درگر درگ بنا درالی مار پیٹ کر کے شہلیوں نے ملزمان کو پولیس کے حوالے کر دیا جتوئی پولیس کی بڑی کارروائی کوف کی علامت دس لاکھ سر کی قیمت والا اشتہاری ملزم گرفتہ گینکہ سرگنہ ناصر اور ناصری دہشت گردی قتل سمید ستر سجائے سنگین وارداتوں میں مطلوب تھا ادھر ملتان بستی اٹھنگل اور بستی اوبھائیہ میں سرچ آپریشن ناجائد اسلحہ منشیات برامت کر کے ایک شخص کو کی رفتات میں دیا گیا عدویات کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ جان بچانے والی عدویات کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں محاولپور میں بہت سر مافیا پہ ایک آفو عدویات کی قیمتوں میں دس فیصد تک اضافہ سیکڑو عدویات ریٹ کم ہونے کے باوجود پرانے ریٹ پر فرو انتظام یا بھی مسائل پر قابل پانے میں ناکہ مریضوں کا علاج کون کرے گا ڈی ایس کیو میانوالی میں ڈاکٹرز اور سٹاف کی کمی اسپتال میں 233 ڈاکٹرز کی آسامیاں کھالی نرسنگ سٹاف کی 49 آسامیوں پر بھی تائیوناتی نہ ہو سکی میرا میڈکس کی 16 اور درجت حرم کی 101 آسامیاں کھالی اسپتال انتظامیہ کی سٹاف کی کمی چلد پورے کرنے کی یقیم بخانی رہیمگیار خان کے تعلیمی داروں میں بنے گئی زافی کلاس رو سر ڈیپیڈی کمیسٹر جمیل احمد جمیل نے منظوری دے دی درستی ڈیویلمنٹ میٹی جراس میں درکیاتی کاموں کا اچھا ایسان لیا گیا ناکس کام کرنے والے ٹھیکتاروں کو بلیک لسٹ کرنے کے احکامات اچھاری مزد فرگڑ کے مکینوں کو ملیں گی بہتر تفریحی سہولیا سلیری گارڈر میں اس فاری پات کا احتیطہ ڈیپیڈی کمیسٹر ڈاکٹر ایسیا منور اور موشیرے ودیرلہ پنجاب صدار عبدالحی دستی نے افتتاح کیا لاہور سے لائے گئے جانگر پات کی زینہ تفریحی مقام جلد واند کے لیے کھول دیا جائے گا ڈیپیو بہاولپور سرپراز خان ورک نے اہدے کا چارج سمبھال لیا دفتر پہنچنے پر پولیس کے چاکوچ عبد دستے کی سلامی پولیس اور عبان کے درمیان اعتماد کی فضاء قائم کرنے کا حسن ڈیپیو بہاڑی افتر سرپراز خان ورک نے اہدے کا چارج سمبھال لیا ڈی ایس پی سیڈی ڈی جی خان زیادہ حق ملک کا تبادلہ ڈاکٹر محمد رضا تنبیر ڈی ایس پی ڈی جی خان تائیونات زیادہ حق کو سرنٹرل پولیس آفیس لاہور ریپورٹ کرنے کا حکم دائرہ دین پناہ میں دو مور سائیکلوں کے مابین تساتم حادثے میں دونوں جوان چامحق جبکہ ایک زفنی حالت میں اسپتال منتقل ڈی سی ڈی راغازی خان کا تونسا کا طورہ پھل پروش کے ٹھیلے پر نرخ پوچھے ریٹ لسٹ کے مطابق قیمت ہونے پر شاہ باش دی وزیر علیہ عثمان گزار سے پھل پروش کی افقیدت ڈیپیڈی کمیسٹر نے خوش ہو کر پندرہ ہزار کیش نام ہی دیا خانیوال کے فضل پارک میں شدرکاری موہم ڈیپیڈی کمیسٹر اشفاق احمد کی شدرکاری موہم میں شرکت سیول سسائٹی کے شہریوں نے بھی موہم میں ہی سنیا پارک میں چھے سو پہتے لگا دیئے کھئے رحیم گیار خان چیمبر اپ کومرس کی اگزیکٹیب باڈی کا اجلاس چائر لیبر کی روکتان کے لیے داروں سے رجوع کرنے کا فیصلہ میجا لوڈ شیڈنگ پر میک کو سے شکوا ایم فائی موٹر وے کو بھی کھولنے کا مطالفہ جج سارف ودالت ملتان ارم ایاز کی آج جسال گھرا ہے ساتھی ججز عزیز و قارب اور مکلا کی جانب سے مبارک باز اور نیک کا اشارت کا انساء ملتان میں مولانا حمد علی خان کا اکیال اسماع ارس مبارک سجازہ نشین درگاہ حامدیہ کاری ناصر میانے مزار کو گوسل دیا زوائدین کے لیے دیموش شان میں قلب ملاد نامور سنار خائن مصطفیٰ نے حضور کی شان میں مداثر آئے رہنگیار خان میں تحصیل سطح پر کھیلوں کے مقابلے گورمنٹ گرد موڈل سکنڈی سکول میں سکولوں کے قراریوں کے مابین مقابلے ٹیچرز طالب اور طالبات کی قصیر تعداد میں شرکت تحصیل سطح کے بعد جلئی سطح پر کھیلوں کے مہتان سچیں گے ملتان میں تیس سال ملک سلاہ الدین ڈالڈر سلڈ لائٹ اور نامر اس ساتھ میں روز کوئٹا نے لیا کو پلنٹ ریک ایک چار گو سہرہ کر چاندیا بھی حاصل کر لی موسیقی